سمرہ فوراں جی اچھا کہتے ہوئے نیچے چلی گئی دانیال کو مانو موت پڑھ رہی تھی سمرہ کو بیٹھتے ہوئیے پر وہ بھی کیا کرتا جب سمرہ نے جانے کا نام لیا تو اس سے سوچ سوچ کر پریشانی ہو رہی تھی کہ وہ کیسے رہے گا اس کے بغیر یہ سوچ کر دانیال خود بھی سوچ میں پڑھ گیا کہ اس سے کیا ہو رہا ہے پر دانیال شاہی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ محبت کی شروعات ہے آج ہفتے کی صبح تھی دلاویز کالی جیس پینو یہ بس ٹوپر کھڑی امار کا انتظار دیسبری سے انتظار کر رہی تھی دلاویز کو کافی دیر گزار چکی تھی انتظار کرتے ہوئے تقریبا ایک گھنٹے بعد ایک بڑی سی لینڈ کروزر ٹائروں کی چرچراہٹ کے ساتھ اس کے پاس آ کر رکھی امار گاڑی سے باہر آیا اتنے لیٹ کیوں ابھی لفظ اس کی موں میں ہی تھے کہ امار نے کہنا شروع کیا دیکھو دلاویز اب تم مجھ سے ملنے کو مت رکا کرو ہماری راہیں الگ الگ ہیں اس لیے میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا اور ہاں میں جلدی تمہیں طلاق نامہ بھیجوا دوں گا وہ دیکھے بغیر اس کی طرف گاڑی میں بیٹھ کر جلتی سے ادھر سے نکل گیا وہ چھوٹی سیلر کی زمین پر بیٹھتی چلی گی وہ تھی بھی تو معصوم سی اور میں سولہ سال کی امار نے اس کی معصومیت کے س ساتھ کھیلا ہی تو تھا وہ بس اس طرح پر بیاروں مددگار پڑی رہی مار نے دلاویز سے وہ سب جو کہا تھا وہ امار جانتا تھا یا اس قراب اس نے کیسے وہ سب کہا تھا اور اسے وہاں کھلے چھوڑ کر چلا آیا پر وہ اپنی نام نہا دنا کا کیا کرتا جس کے سر پر انتقام کا بھوچ سوار تھا اس نے ایک معصوم کے دل جذبات اور عزت کے ساتھ کھیلا تھا ہاں وہ عزت کے ساتھ کھیلا کر اپنی انا کو تسکین پہنچا چکا تھا وہ اس کی عزت کا محفظ ہوتی بھی لٹیرو کی طرح عزت کو تار تار کر چکا تھا میں سب بناشتے میں مصروف تھے سلمہ بیگم نے شہری سے کہا بیٹا کل بھائی آئے تھے سمرہ کو لینے اس بچے نے چینے تمہاری جازت کے بھائی جانا مناسب نہیں سمجھا اس لئے شام آفیس جاتے وقت سمرہ کو بھائی کے گھر لے جانا جی اچھا مان جی دانیال نے فرما برداری سے کہا سلمہ بیگم نے خوشی سے بیٹے کی کمر تھپ تھپائی دانیال نے ڈائننگ ٹیبر سے اٹھتے ہوئی سمرہ کو مخاطب کیا سمرہ شام پانچ بھی تک تیار رہنا چلیں گے مامو جان کے طرح سمرہ نے خوشی سے کہا جی اچھا ارے شیریار ناشتہ تو ٹھیک سی کر کے جائے کریں ناز نے اسے ٹوک تو یہ کہا بس ہو گیا ناشتہ میری جان اپنا خیال رکھنا شیریار نے ناز کی رخصار پر لاب رکھتے ہوئے اس سے رخصت ہی دیں ناز کا چھٹا ماہ چل رہا تھا ناز سب کام نپٹا کر ٹیرس پر تازہ ہوا لینے کے غر سے چلی گئی اس وقت شیریار نے بلنے کی نیچے اپنی کار شیریار رکی اور لفٹ پر اپنے فلائٹ کے فلور کو بٹن دبایا شیریار اپنے دوست کی کمپنی میں جاب مل گئی تھی عدیب اس کا سکول فیالو تھا اور میٹر کے بعد کاملی کے ساتھ پیریش شفٹ ہو چکا تھا اور چند سالوں میں عدیب کی والد نے اپنی قابلیت کے بالبکتے پر کافی اچھا بزنس بنا لیا تھا شیریار کی بات عدیب سے ہوتی رہتی تھی اس کی پھر عدیب نے شیریار کے کہنے پر شیریار ناز کے لیے یہ فلائٹ بھی لیا تھا اور اپنی کمپ اس پہنچا تو اس کی ضروری فائل خیر رہ گئی جو عدیب کو بتا کر لینے آ گیا تھا کرن سیڑھیوں سے ہوتا کر رہی تھی کہ اس کا پانس لپ ہوا اور الکھاتی ہوئی نیچے زمین پر جا گئی شیریار جبال دینے کا ارادہ رکھتا تھا چانک ناز کی زوردہ افچیش کی آواز پر باہ کر ڈپڑی کیسے لاکھ کھولا تو اس کے آنکھوں کے سامنے اندیرہ سا چھا گیا کیونکہ ناز اندھے موں سیڑھیوں سے نیچے بے حصو بے حرکت پڑی ہو آج مریم کالی سے تھوڑی لیٹ تھی اس لیے جب سٹاپ پر پہنچی تو دیلاویز کو گرہ ہوا پایا مریم بہت مشکل سے دیلاویز کو ہسپیٹل لے کر گئی کیونکہ دیلاویز کی حالت لمحہ بلمحہ تشویش ناک ہوتی جا رہی تھی دیلاویز کی ممہ کو مریم کال کر کے بلا چکی تھی اور انکل کو بتانے سے منع کیا تھا کچھ رکم دیکھ کر آنے کا کہا تھا دیلاویز کی ممہ اور مریم دونوں پرشان ہار ہسپیٹل کے کوریڈور میں کھڑی تھی در جب لیڈی ڈاکٹر آتی ہوئی دکھائی دی تو دونوں ڈاکٹر کی طرف بڑی ہیں آپ کیسی ہیں دیلاویز ڈاکٹر مریم نے پرشانی سے پوچھا ڈاکٹر نے کہا دیکھی آپ کی پیشنٹ تو خطرے سے باہر ہے پر ان کا مسکریج ہو گیا ہے کام عمری اور کمزوری کی بنا پر بہت مشکل سے ان کی جان باش سگی ہے باقی اب کبرانے کی کوئی بات نہیں ہم تھوڑی دے تک انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے پھر آپ ان سے مل سکتے ہیں ڈاکٹر نے پیشنٹ اور مسکرہات کے ساتھ بتایا اور چلی گئی مریم یہ ڈاکٹر کس کی بارے میں کہہ رہی تھی میری دیلاویز تو بھی شادی شدہ نہیں پھر کس میں سکریج کی بات کر رہی تھی ڈاکٹر سوفیہ بیگم نے پرشانی سے پوچھا تب مریم نے سوفیہ بیگم کو دیلاویز کی نکاس سے لے کر اب تک سب سچ سچ بتا دیا اس پر سوفیہ بیگم دل پر ہاتھ رکھ کر بینچ پر بیٹھ کر رونے لگی اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ امار بیٹا اٹھ بھی جاؤ آج کتنا سوننا ہے دن کے بارہ بچ چکے ہیں ماما جانی سونے دینا رات دو بجے سوئے تھا میں تو بیٹا جی کیوں جلدی کیوں نہیں سوئے نصر بیگم نے امار کے بالوں میں پیار سے آتھ رہتے ہوئی کہا ماما جانی نیند ہی نہیں آئی تھی امار نے آنکھیں کھولتے ہو یہ کہا اور یہ نیند کیوں نہیں آئی میرے شہدادے بیٹے کو نصر بیگم نے بیٹے کے لات اٹھاتے ہوئی پوچھا پتہ نہیں ماما امار کے آنکھوں کے سامنے کسی کا معصوم چیرہ گھون گیا اوہو تو یہ بات ہے کون سی بات ماما امار نے چھونکر ماں سے پوچھا آپ تو ماما سے چھپا ہوگے کہ میرے شہدادے کو میرے لال کو مبت ہو گئی ہے ماما ایسی بات نہیں وہ صاف مکر گیا نہیں بیٹا جی آپ کی آنکھوں سے لگ رہا ہے کہ آپ کو پیار ہو گیا ہے تمہاری تانکھیں گواہی دے رہی ہیں مار میرے بیٹا مبت کرنا آسان ہے پر اسے نبانا اتنے ہی مشکل ہے ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا کبھی کسی عورت کا دل مت توکھانا کبھی کسی کے جذبات کے ساتھ مت کھلنا کیونکہ مار تو مبت بلا سکتا ہے پر عورت اپنی پہلی مبت کبھی نہیں بھول پاتی عورت جتنی شدہ سے مبت کرتی ہے ضرورت پڑھنے پر نفرت سے بھی شدہ سے کرتی ہے ماما جی چھوڑیں ابھی اس ٹاپک کو مار کو پتہ نہیں کیوں اس ٹاپک سے سردرد ہونے لگا تھا اچھا بھائی جلتے سے فریش ہو کر آؤ میں ناشتہ بنا رہی ہوں نسط بیگم کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی دلاویس کی مسکیریج کو تین گھنڈے گزر چکے تھے اسکیریج کے بعد جب دل کو ہو شاہیا تو وہ بہت رہی اسے اپنا بچہ خود دینے کا بہت دکھتا ہوتا بھی کیسے نہ مورت اپنی پہلی اولاد کیسے بھول سکتی ہے دلاویس کو تو بس یہ پتہ تھا کہ اپنے بھائی کی وجہ سے برباد ہوئی ہے دلاویس کی ماما نے اس کی بابا کو بھی بتا دیا تھا کارمی صاحب کو دلاویس اور مار کرشتے کے بارے میں پتہ تھا اس بچے کالپاگ نے کسی مسئلہت کے تیعت ہی دلاویس سے لیا تھا اور وہ یہ تھی کہ صورت دلاویس کے والدین بدنامی سے بچ گئے تھے دلاویس اس بات پر صبر کر گئی تھی کہ اس کی ماما بابا کی عزت پر کسی نولی نہیں اٹھائی دل کی ماما بابا نے اسے بہت سمجھایا تھا کہ وہ مار پر خلا کا کیس کر دے پر اس نے مار سے طلاق لینے سے صاف انکار کر دیا تھا شہریار نے فوراں سے ناس کو ہسپیٹل پہنچایا جہاں ناس کی کنڈیشن دیکھتی ہوئی اس سے فوراں اپریشن تھیٹر میں منتقل کیا گیا شہریار نے دیب کو بھی کال کر کے ناس کے مطالق بتایا تھا وہ اسپیٹل کے کوریڈور میں حیران پریشان کھڑا تھا کہ ایک ڈاکٹر شہریار کی طرف آیا مسٹر شہریار آپ ادھر سینیچر کر دیں آپ کی میسیس کی حالت وہ تشویش ناک ہے آپ کی بچے یہ میسیس میں سے کسی اگر کو بچانا ہوگا شہریار کی سماعت پر ڈاکٹر نے بم سپورا تھا شہریار نے کامتری یادوں سے سائن کیے اور کہا ڈاکٹر آپ میری بیوی کو بچائیں شہریار مرد ہو کر رو رہا تھا اے اللہ پاک میری ناظر میری بچے کو بچا لیں اللہ پاک تو بڑا غفور اور رحیم ہے جو اچائے کر سکتا ہے تو جی تیری بشاہت کا واسطہ میری فیملی کو بچا لیں وہ جانم آسف بیٹھا اپنی فیملی کے لیے دعا مانگ رہا تھا اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے بندے کو خدا خالی آر خٹا دے اب عدیب بھی اس کی پاس آ گیا تھا اور اسے حصلہ دے رہا تھا شہریار یار پرشان نہ ہو بابی اور بچے کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا شہریار نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے انشاءاللہ کہا ہمار نے تو دلاویز کو بدنام کرنے کے لیے ایسا کیا تھا تاکہ اس کا بدلہ پورا ہو سکے پر شاید وہ یہ بھول گیا تھا عزت اور ذلت دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے اور اللہ نے اس کے والدین کو عزت بخشی اور بے شک اس میں دلاویز کا کوئی قصور نہیں تھا تو اللہ پاک نے دلاویز اور اس کے والدین کے حصت میں ذلت جہرسوا ہیوں دیکھتے بے شک اللہ پاک بے گناہ کو سزا نہیں دیا کرتے ہاں البتہ اپنے پیارے بندوں کو ازمائش اور انتہار میں ضرور اڑھاتے ہیں جو پنگ لوگوں نے صبر و شکر سے بیداشت کیا عمار کو کسی طرح سکون نام حصر ہو رہا تھا اسے نہ سکون سے نیند آتی نہ جاگت ہوئی چین تھا عجیب سی کیفیت میں مقتلہ تھا جب اس نے دلاویز کے ساتھ ایسا کیا تھا اس اندر ہی اندر زمیر ملامت کر رہا تھا کہ اس نے دلاویز کے ساتھ اچھا نہیں کیا اور وہ تو میرے بچے کی ماں بننے والی تھی اور میں نے اسے بیاروں مددگار چھوڑ دیا اور اس کا مسکرہ جو گیا میں نے بہت برا کیا اس کے ساتھ میں کتنا بدنصیب باپ ہوں جس کی وجہ سے اس کی اپنی اولاد اس دنیا میں نے سے پہلے ہی مر گئی عمار چاہ کر بھی طلاق نام پہ سائن نہیں کر سکا تھا ان تین ماں میں دلاویز اسے بہت یاد آئی اس کی معصوم باتیں اس کا مار کے لیے پیار وہ خود بھی تو بہت معصوم اور چھوٹی سی تھی اسے رہ رہ کر خود پر غصہ آر آتا کہ اس نے دل کے ساتھ بہت خلط کیا اسے دلاویز ہر وقت یاد آتی تھی اسے یقین ہو گیا تھا کہ اسے پیار نہیں بلکہ جنونی محبت ہو گئی ہے کہلو نسل بیگم کی باتوں کو سوچتے سوچتے آئینہ کے سامنے آ گیا تھا تب اس کے دل سے آواز آئی امار تو دل سے معافی مانگ لے وہ ضرور تمہیں معاف کر دے گی کیا تو نے دل کے آنکوں میں اپنے لیے محبت نہیں دیکھی تھی ہاں وہ مجھے معاف کر دے گی اسے یقین سے کہا اور وہ اپنی وارڈ روپ سے سب سے اچھا ڈریس نکال کر واشروع میں گھوس گیا شام کے پانچ وجہ کا وقت تھا سمرہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنا جائزہ لے رہی تھی جیسے کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ڈارک بلیو کلر کا ویلویٹ کا ڈریس جس پر گولڈن کلر کا کام کیا گیا تھا پر گولڈن ایک کلر کا دپٹہ خجاب سٹائل میں سوٹی سے سیٹ کیا گیا تھا اس پر میک کا وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی دانیال کمرے میں داخل ہوا تو سامنے سمرہ کو صوفے پر بیٹھا ہوا پایا وہ اپنے اغلابی پاؤں میں شوز پہن رہی تھی دانیال نے سمرہ پر بھرپور نظر ڈالی بلیو کلم اس کا سفید و شفاف کلر مزید لکھر گیا تھا دانیال کو اپنا بکابو ہوتا نظر آیا اس کا دل بیمان ہوا جا رہا تھا اس کا دل چاہا ہو جانے کا پرگرام کینسل کر کے پر تشنگی کا پروگرام بنا لے کیونکہ اپنے دھیان کو جھٹکتے ہوئے اس کی قریب پہنچا اور وہ ظالم حسینہ بوت بنی اس کے سامنے کھڑی تھی دانیال کو کچھ اور سمجھ نہ آیا تو اس نے کہا تم تیار ہو تو نیچے جا کر میرا ویڈ کرو میں آتا ہوں وہ حکم ملتے ہی فرما برداری سے جی اچھا کہتی اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی تین گھنٹے سے ناز اپریشن تھیٹر میں تھی شہریار کا پرشانی سے برا حال تھا کچھ دیر بعد ایک ڈاکٹر باہر آتی ہوئی دکھائی دی تو شہریار اس کی طرف لکھا ڈاکٹر صاحبہ میری میسز کیسی ہے آپ دیکھی میسٹر شہریار آپ میسز اب آؤٹ آف ڈینجر ہیں اور آپ کوئی موارک ہو آپ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے لیکن ہم نے آپ کے بچے کو شیشی میں رکھا ہوئے کیونکہ بچہ ابھی آپ کا چھے ماں کا ہے اس لیے اپنے بیٹے کے لیے دعا کریں دانیال اور سمرہ دونوں گاڑی میں بیٹے منزل کی طرف گمزن تھے گاڑی میں مکمل خاموشی چاہی ہوئی تھی شام کا وقت تھا ہلکہ ہلکہ اندھیرہ چاہ رہا تھا دانیال نے ہاتھ پڑھا کہ ہی سونگ چلا دیا بھیگی بھیگی سڑکوں پہ تیرا انتظار کروں گانے کے بول دانیال کے دل کا حال بیان کر رہے تھے پر سمرہ اس کے حال سے دل سے بے خبر پتہ نہیں کہ سوچ میں گمتی سفر کافی لمبا تھا جب سفر ہمرہ نے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا لی تھی کیونکہ بیٹے بیٹے وہ تھک چکی تھی سمرہ دن کو کھانے کے بعد ضرور سوئے کرتی تھی لیکن آج گھر جانے کی خوشی میں دن کو سو ہی نہ پائی تھی اس لئے اب اس نے نیند آ رہی تھی اس لئے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگاتی ہی نیند کی وادی میں جا پہنچی اس لئے میں دانیال یہ تو جان گیا تھا کہ وہ نیند کی بہت پکی ہے سمرہ کی گھر دن نیند میں لڑکھنانے لگی چانک دانیال نے ہاتھ پڑھا کر اس کی گھر دن اپنے کندے پر رکھ دی اور آہستہ سے لب اس کی پیشانی پر رکھ دی اور جلتی سے پچھی ہوا کہ کہیں وہ جھاگ ہی نہ جائے